بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسٹرے کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سولہ محرم الحرام اور جمعہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ ایک خاص عمل ذکر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں مختصر سی فضائل جمعہ ذکر کروں گی میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں جمعہ میں جامیت کی شان ہونے کی سبب سے اسے ایک عظیم الشان دن کہا گیا جمعہ کی شان اور عظمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے حق تعالیٰ کے نزدیک ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے عظیم دن جمعہ کا دن ہے اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے اور اس دن اگر اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا کی جائے تو اللہ کی ذات ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے اور اگر ان دنوں میں اور ان راتوں میں اگر کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ہمیں بہت سے فائدے اور براکات حاصل ہوتی ہیں میری اسلامی بہنوں اور بائیوں تلاوت قرآن دین میں ایک نہائیت ہی پسندیدہ اور مطلوب عمل ہے جب دین میں اس عمل کی حصیت یہ ہے تو اس کا عجر و ثواب کتنا زیادہ ہوگا میری بہنوں جیسا کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے چنانچہ تلاوت قرآن میں اگر ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں طلب اور حدایت اور اللہ کی حشنودی کا حصول ہے تو پھر یقینا یہ ہمارے لئے باعث اجر ہوگا اور تلاوت قرآن مجید کی تو ویسے بھی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی ہی براکات ہیں میری بہنوں اور بائیوں آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں وہ بڑا ہی حاصل عمل ہے اور وہ قرآنی کلمات پر منحصر ہے جن کی فضیلتیں براکات میں آپ کے ساتھ ذکر کر چکی میری بہنوں اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید کو کسرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا باہا والا صحیح مسلم میری بہنوں اور بھائیوں قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت کا یہ حاصل بیان ہے صرف عمل کے بغیر صرف قرآن پاک کو پڑھ لینا کافی نہیں میری بہنوں جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں اس کے معنی کو جان کر پڑھیں اس کی فضیلتوں کو جان کر پڑھیں اس سے ہماری زندگی پر کیا صدات ہوں گے اسے جان کر پڑھیں اگر آپ کسی بھی بری سے بری مشکل میں بھی ہوں گے تو اگر آپ قلاوت قرآن پاک کریں گے تو آپ کی زندگی سوڑ جائے گی میری بہنوں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لے اس کو دس نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے حیار رہے کہ یہ تین حروف ہے لہٰذا انہیں پڑھنے سے ہمیں تیس نیکیاں ملیں گی میری بہنوں جو کوئی ان قرآنی کلمات کو پڑھتا ہے حروف مقتعد کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی ذات ہماری دعاوں کو ضرور قبول فرماتا ہے تو میری بہنوں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انہیں قرآنی کلمات حروف مقتعد کا حاص عمل ذکر کرنے والی ہیں یہ وہ قرآنی کلمات ہیں حروف مقتعد ہیں جن کے معنی اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے تو میری بہنوں اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ تلاوتی قرآن کا ثواب اس کو سمجھنے پر موقف نہیں ہمیں بغیر سمجھنے سے قرآن پاک کو نہیں پڑھنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآنی کلمات کو پڑھ کر انہیں سمجھ کر پڑھیں میری بہنوں قرآن مجید کی آیات میں شفا ہے راہِ حدایت ہے جس پریشانی سے بھی نکلنے کی کوشش کریں گے ان قرآنی کلمات کو پڑھیں گے تو ہمیں اس کا جرو سواب ہوگا ہمیں اس کا فائدہ ہی ہوگا تو میری بہنوں الف لام میم الف لام میم کا حاص وظیفہ حاصل عمل آپ نے کس ترتیب سے کرنا ہے اور اس کے پڑھنے سے آپ کو کون سے فائدے کون سی بڑاکات حاصل ہوں گی یہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی تو اس سے پہلے میری اب تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارن کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود بیلیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی افدیر آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں صرف تین قرآنی لفظ الف لام میم ان قرآنی کلیمات کو پڑھنے کا جو آپ کو پہلا بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ کہ جو کوئی ان قرآنی کلیمات حرف مقتاد کو پڑھے گا تو اللہ کی ذات اس کی ہر کام کو سوار دے گا نمبر دو جادو جنات سے اس کی حفاظت ہوگی نمبر تین دولت میں برکت ہوگی نمبر چار دنیا کی ہر چیز اس کی اور آخرت کی بھی ہر چیز اس کی حفاظت کرے گی نمبر پانچ اس کی مدد سے آپ کسی بھی انسان کو اپنا محبوب بنا سکتے ہیں ینکہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت ڈال سکتے ہیں پانچمہ یہ کہ اس اسم آزم سے آپ ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں چھٹا یہ کہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی ساتمہ یہ کہ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگو گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی آٹھوہ یہ کہ اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے تو وہ راہ راست پر آئے گی نامہ یہ کہ اگر آپ کا شہر لا پرواہ ہے بد مزاج ہے تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں دسوہ یہ کہ اگر آپ کسی بھی پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں رزق میں مستد چاہتے ہیں برکت چاہتے ہیں ہر مقاصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ آج سولہ محرم الحرام جمعہ کے دن لازم کریں میری بہنوں یہ صرف تین الفاظ پر منحصر ہے اور اس تین لفظ کے قرآنی لفظ کو پڑھنے کے برکت سے آپ کو تیس نکیوں ملیں گی اور جب آپ اس کا یہ حاصل عمل کریں گے تو اس کا عجر و ثواب آپ کو اور زیادہ ملے گا تو میری بہنوں اب یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے کس ترتیب سے کرنا ہے کس طریقہ کار سے کرنا ہے نہائی تھی گروہ فکر سے ملاحظہ فرمالیں میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں آپ نے جمعہ رات اور جمعہ کے دن نمازی اثر کے فوراً بعد جب آپ نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ جائے نماز پر ویٹ کر آپ نے یعنی کہ آج نمازی اثر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر ویٹ کر تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھیں اور بڑی محبت کے ساتھ بڑی ہی عقیدت کے ساتھ پڑھیں پھر اس کے بعد اکیس مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفار کے کوئی اور دعا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کلی زمبی وعطوب علی اکیس مرتبہ چاہیں تو یہ دعا پڑھ لیں پھر آپ نے ان قرآنی کلیمات کو ان تین حروف کو آپ نے ایک سو مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے آہر میں بھی اسی ترتیب سے آپ نے توبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے جس ترتیب سے آپ نے شروع میں پڑھی ہو چاہیں تین مرتبہ چاہیں سات مرتبہ گیارہ مرتبہ یا پھر اس سے زائد مرتبہ یعنی کہ جتنی ترتیب سے آپ نے توبہ استغفار کی یہ تصویح پڑھی ہوگی یا آپ نے اکیس مرتبہ یہ تصویح پڑھی ہے تو آپ نے اکیس ہی مرتبہ استغفار کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آہر میں درود ابراہیم کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے فوراں بعد آپ اللہ کی ذات سے اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا مانگیں گے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے دعا مانگیں گے تنگ دستیوں کو ختم کروانے کے لیے دعا مانگیں گے اور اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ دس مرے فائدے اور موجزات ذکر کیے ان قرآنی کا لیمات کو پڑھ کر اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کی دعا کو اپنے بارگاہ اللہ حمد ضرور قبول فرمائے گا ان کے آج کے دن نمازی اسر کے بعد رو رو کر گر گرہ کر اپنے گناہوں پر ندام ہو کر اپنے رب سے توبہ کریں اپنے رب سے معافی مانگیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے میرے مالک اور مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم نے جو نیک عمال کیے انہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما جو ذکر کیا جو تسبیح پڑی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے میرے مالک اور مولا ہماری فلان دعا کو قبول فرما ہماری تنگ دستیوں کو ختم فرما ہمیں رزقِ حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما ہمارے مال میں برکت عطا فرما ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا اے میرے مالک اور مولا ہماری تنگ دستیوں کو ختم فرما اور ہمیں دینِ اسلام پر چلنے والا بنا دے صراط المستقیم پر چلنے والا بنا دے آمین اس طرح میری بہنوں اپنے الفاظ میں اللہ سے دعا کریں اور اللہ کی ذات ہماری دعاوں کو سننے والا اور ہماری دعاوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمانے والا ہے تو میری بہنوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شو اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ